موسیقی ایک پرکار سے بابا کا اسسسٹینٹ کہلو بابا کا سیکریٹری کہلو نام ان کو مینیجر صاحب دیا تھا لیکن ہر طرح سے ماتشوری جی کا پتہ شری جی کا سوی بینوں کا بھائیوں کا ہر طرح سے دھیان رکھنا ان کی سویدہ ان کے لیے جو بھی آوشکتائیں ہیں اس کو پورن کرنا یہ دادا بھی شکشور کے اوپر ذمہ داری تھی جب بھی بابا یا ممہ باہر جانے کا ان کا پروگرام بنتا آبو سے اس کا پربند کراتے اور سویم بھی ساتھ میں جا کر دیکھتے کہ بابا اور ممہ جہاں بھی سیوا کے لیے جاتے ہیں ڈیلی کی طرف جاتے ہیں یا بومبے کی طرف جاتے ہیں تو ہر طرح سے وہ سویدہ ان کے لیے اچھی ہو جس میں کہ ان کو کوئی کشت نہ ہو لیکن ایک بات ہے کہ میں نے جو وشکشور دادا کو نزدیک سے دیکھا وہ تھا 1963 میں جب وشکشور دادا بابا کے ساتھ بومبے میں آئے تھے اور تین مہینہ وہاں رہے تھے شاید بابا کا اشارہ تھا وشکشور دادا نے مجھ آتما کو اپنے ساتھ لے کر یگ کی سیواؤں کے عرد بن بن ستھانوں پر بومبے میں اپنے ساتھ لے جانا جیسے کہ پرنٹنگ پریس میں کاروبار ہوتی ہے تو وہاں لے جا کر کے میرا پریچے کرا دینا آرٹسٹوں کے پاس چتر بنواتے تھے بہت اچھے اچھے آرٹسٹ تھے ان کے پاس لے جا کر پریچے کرا دینا اور کلر پرنٹنگ پریس وغیرہ ان کے مالکوں سے پریچت کرانا اسی طرح سے یگ میں جیسے آبو میں بھائی بینوں کے آنے کے لیے ان کے سویدہ کے لیے کمبلوں کی ضرورت تھی تو وشکشور دادا ریمانٹ مل کے جو مالک ان کی آفیس میں دادی جی کو رمیش بھائی کو شیل اندرہ دادی کو اور مجاتما کو ساتھ لے کر کے گئے خاص اور وہاں پر ریمانٹ مل کے مالک ان کے ساتھ بات چیت کی بہت پریم سے کہ ہمیں ماؤنٹ آبو ایک تھنڈی جگہ ہے ایسے ستھان پر ہمیں آنے والے بھائی بینوں کے لیے بلینکٹس کی ضرورت رہتی ہے تو انہوں نے ان کی بات سن کر کے کہ یہ آشرم کے یوز کے لیے بلینکٹس ان کو چاہیئے بہت اچھے بلینکٹس لیکن ان کے سٹینڈرڈ کے انصار اگر ایک دھاگا بھی اگر بلینکٹس سے کہیں نکل رہا ہو تو اس کو وہ ایک کلاس ریجیکٹڈ بولتے تھے اور اس کی پرائیس اسی انصار کم کر کے یگے کو فائدہ ملتا تھا جو سمجھو ڈیڑھ سو روپے یا ایک سو چالیس روپے کا بلینکٹ ہمیں چالیس روپے میں مل گیا تھا تو ایسے ایسے جو بھی بن بن پرکار کے یوں کہیں یگے کی آوشکتائیں جیسے مرلی کا کاغذ ہے یا اور کئی چیزیں وہاں سے بومبے سے منگانی پڑتی تھیں تو وہ پریچت کرواتے گئے اور جس کے فلس و روپ ایک پرکار سے میری بھی ان کے ساتھ رہنے سے ایک عشوری سیوہ میں مجھے نئے نئے باتیں سیکھنے کو بلتی گئے وشک شور دادا کا اتنا انبھو اور اتنا بدھی مطا ان کی تھی لیکن اس کا ابھیمان ان کو بلکل نہیں تھا ایسے پیار سے ہم سب کو یوں کہیں کہ گائیڈ بھی کرتے تھے بات بھی کرتے تھے اور ان کی اپنی جو پرسنل لائف کی باتیں ہم دیکھتے تھے اتنی سادگی اور اپنے ہاتھ سے ہر چیز کرنے ایک دو بار مجھے ان کے ساتھ آبو سے سیروہی جانے کا موقع ملا کچھ وہاں کاروبار تھی کلیکٹر آفیس میں اور کچھ ایک کھریداری کی باتیں تھی ان دنوں میں اتنا سیج نہیں تھا آنا جانا تو وہاں جا کر کے ایک دھرمشالہ کا روم لے کر کے رہتے تھے دادا کی یہ وشیشتہ کہ اپنے جو پرہیز ہیں کھان پان کا پرہیز ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب وہاں گئے ہم تو دادا اپنے ساتھ ان کا ایک کٹ بیگ ہوتا تھا اس کٹ بیگ میں ایک سٹوو رکھتے تھے اور کھانے کی رسد تھوڑا آٹا تھوڑے چاول تھوڑی دال نمک حلدی مسالہ ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے میرے کو بھی کھلاتے خود بھی کھاتے اس طرح کی ان کی سادگی اور دھرمشالہ میں رہنے کا ایک کمرہ لیتے تھے بہت سمپل طریقے سے یوں کہوں جو کہا جاتا ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ وہ پریکٹیکل میں نے دادا کی دیکھی افکورس ان کے نیم اپنے بہت سندر تھے کبھی بھی سویرے کا میڈیٹیشن کا یا عیشوری گیان کی جو مرلی ہوتی ہے وہ کبھی مس نہیں کرتے تھے اور اپنے کاروبار میں بلکل شانت سے لگے رہتے تھے جن جن کے سمپرک میں وہ آتے تھے سبھی لوگ ان کی میگنیٹک پرسنیلیٹی کو دیکھ کر کے بہت آکرشت ہوتے تھے مجھے یاد آتا ہے سروی میں ایک وکیل صاحب تھے جو اس سمیں یگے کی کوئی کاروبار کے کارن دادا کے سمپرک میں آئے تھے اور ان ان کا نام بھی مجھے یاد ہے سنگی جی تھے بہت ہی آدر سے دادا سے بات کرتے اور دادا ان سے بہت آدر سے بات کرتے انہوں نے جس طرح سے یگے کی کاروبار کو انجام دیا سنگی جی کے اس سیوا کے لیے انہوں نے فی تو کوئی لی نہیں لیکن دادا کو یہ من میں تھا کہ یہ یگے کی کوئی ایسی چیز ان کو دوں جو ان کے پاس یاد داشتہ رہے ہیں اور مجھے یاد ہے ایک چاندی کا گلاس انہوں نے ان کو دیا اس سے وہ اتنے بھاوکھو اٹھے کئی ورشوں تک اس بات کو ورنن کرتے تھے کہ دادا نے اتنا پیار سے مجھے اس سمیں چاندی کا گلاس دیا تھا گلاس تو کومن بات ہے لیکن بات تو دادا کے اس پیار بھری مسکان اور دو شبد جو بولتے تھے اس سے ان کو اتنا پر بھاو پڑتا تھا دادا کے ساتھ اور بھی کئی باتوں میں نزدیک آئے ہم اس میں بھی وشیش ایک ماتیشوری جی کی طبیعت کے کارن بھی آئے جب مممہ کو پلین سے کانپور سے بومبے لے کے آئے تھے اور اس سمیں مممہ کی سرجری ہوئی تھی اس سمیں کا مجھے یاد ہے کہ پورا سمیں دادا ان کے ساتھ اور ڈاکٹر پے ماسٹر جو ٹاٹا ہسپیٹل میں اس سمیں میڈیکل سپرینٹینڈنٹ کو ہو یا ڈیریکٹر کو ہو تھے ایک ڈاکٹر کے ناتے سے انہوں نے دادا کو ساری سیچویشن بتائی حالانکہ دادا بہت بھاوق تھے ماتیشوری جی کے پرتی ان کو بہت بہت ریگارڈ تھا بہت پیار تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر اس بات کو سویکار تو ان کو کرنا پہ پھر بھی انہوں نے کہا ماتیشوری جی یوگ ابھیاس کرتی ہے یوگ سے آئیو لمبی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے سمجھ میں اتنا نہیں آرہا تھا پھر بھی انہوں نے کہا اچھی بات ہے آپ کی ایسی بھاونہ ہے میری شب کامنا ہے پر ایزے ڈاکٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے انسار جو انہوں نے بتایا تھا پر دادا کی بھاونہ میں کہتا ہوں بھاونہ کے کارن کہلو یا ماتیشوری جی کے اپنے یوگ کی شکتی کے کارن جو ڈاکٹر نے کہا تھا ماتا جی ایک چھ مہینے سے زیادہ نہیں رہیں گی ماتیشوری جی ڈیڑھ سال سیوہ کرتی رہی اور اس ڈیڑھ سال کے اندر ایک بہت بڑی سیوہ جو اس سمیں ممہ کے دوارا ہوئی تھی اور اس سمیں وشک شوردادہ ممہ کے پاس میں تھے وہی تھی نائنٹین سکسٹی فور میں جب پوپ پول دا سکسٹ بھارت میں آنے والے تھے اس سمیں ان کو ممہ کی طرف سے جو ٹیلی گرام گئی تھی وہ ٹیلی گرام ممہ اور وشک شوردادہ نے ایک ایک شبد اس کا فائنل کر کے اور پھر بجوائیا تھا وہ ایک بہت بڑی سیوہ تھی اس ٹیلی گرام کے فلسوروپ ایک بہت اچھا سیوہ کا اس سمیں موقع آیا انیک گیانوان انیک پادری انیک یوں کہیں کہ کارڈینلز بیشپ ان سب کی سیوہ ہوئی تھی اسے وشک شوردادہ بہت ملنسار دادہ تھے اس سے جو بھی کوئی ملتا اس کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا نائنٹین سکسٹی سیون میں وشک شوردادہ کی طبیعت کچھ نازک سی بنتی جا رہی تھی انہوں نے اپنے من میں سوچا کہ میں اپنی طبیعت کے قارن بومبے جاؤں گا جو بھی ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا جیسے ان کو آبھاس تھا کہ شاید میں واپس آؤں یا نہ آؤں تو بومبے جانے سے پہلے اس نے ان کے نام پر جو یگے کی پراپرٹیز یا بینک اکاؤنٹس تھے وہ سب کے سب دادی پرکاش منی اور دیدی منمہینی کے نام پر ٹرانسفر کیے تاکہ وہ بالکل نرسنکلپ ہو کر اپنی سرجری کروا سکے اور بومبے رمیش بھائی جی کے ساتھ گئے انیلا بین نے ان کی سرجری کا فکس کرایا ڈاکٹر بھی نمبر ون ڈاکٹر تھے بومبے کے اس سمیں جو سرجن تھے ہرکشنداز ہسپٹل میں ان کی سرجری ہوئی دنوں میں میں سویم بومبے میں ہی رہتا تھا جب ان کی سرجری ہوئی تو میں دن رات ان کے پاس رہتا تھا پرکاش منی دادی گام دیوی سنٹر پر ان دنوں رہتی تھی صبح و شام دادا سے ضرور ملنے جاتے تھے سرجری ہونے کے بعد ان کی ریکاوری شروع ہوئی لیکن ان کو بہت درد ہوتا تھا پین کلرز کے انجیکشن دینے پر بھی وہ درد کم نہیں ہوتا تھا اور رات کو بہت زیادہ درد ہوتا تھا دیکھئے آتمکس نے کیا چیز ہے وہ اس سمیں ہم نے دیکھی جب سماچار بابا کو ملتا تھا ماؤنٹ آبو میں کہ آج دادا نے آرام ٹھیک سے نہیں کیا ان کو نیند نہیں آئی رات کو تو بابا پھر اس دن کی راتری سویم کی نیند چھوڑ کر اپنے یوگ تپسیا سے دادا کو سکاش دیتے تھے تب دادا کو نیند آتی تھی اس کے نیکس ڈے بابا خود ریسٹ کرتے پھر دادا کو تکلیف ہوتی تھی اس طرح کا کھیل تین چار دن چلتا رہا بلکہ ایک ہفتہ چلا ایک دن آرام کرنا ایک دن سکاش دینا بابا نے اور دادا نے ایک دن نیند کرنی ایک دن نہیں ہونی اور درد بڑھتا جاتا تھا اتنے تک کہ دادی جی کو بہت پیار سے کہتے تھے کمار دادی کمارکہ کا نام وہ کمار کر کے بلاتے تھے کمار ویسے بابا کہتا ہے مک پر نہیں آنا چاہیے لیکن میں کیا کروں بہت درد ہو رہا ہے سین سے باہر ہے دادی جی ان کو بہت پیار سے کہتی تھی نہیں دادا ٹھیک ہو جائیں گے آپ لیکن بھاوی یہی تھی جو انہوں کو پہلے سے آبھاس آ چکا ہوا تھا سات دن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بومبے میں ہی انہوں نے شریر چھوڑ دیا ہسپیٹل کے اندر اور مجھے یاد ہے دادا کو انتم ودائی کیسے دی الیکٹرک کرمیٹوریم شروع ہوا تھا وہاں پر ان کا انتم سنسکار ہوا ان کے لوکک بہت سارے رشتے دار جو بومبے میں تھے دلی میں تھے بہت لوگ بومبے میں آئے بھی انتم ودائی دینے کے لیے اور انتم سنسکار ہونے کے بعد ان کے جو ریمینز وہ ایک ارن میں لے کر ہم اور دادا نارن بابا کا بیٹا ہم دونوں اور رمیش بھائی ہم لوگ تینوں ہی گیٹوے آف انڈیا پر گئے وہاں پر ایک بوٹ میں بیٹھے اور ایک اس بوٹ کو ہم ایک کلومیٹر دور لے گئے سمندر میں وہاں پر تین منٹ شب بابا کی یاد میں بیٹھ کر کے دادا کی استیاں ساگر میں پرواہت کر دی ایک پرکار سے یوں کہیں کہ جیسے دادا نے بے حد کی سیواؤں کے لیے یگے میں اپنے جیون کو سمرپت کیا اسی بھاونہ سے بے حد کے سمندر میں ان کی استیاں پرواہت کر دی گئیں موسیقی موسیقی موسیقی